کہ رواجی طریقوں میں سہولتیں بہت ہیں اور سہولت پسندی مجاہدے کی بلکل مخالف ہے ہر شخص کی اگر کوشش یہ ہو کہ کام کو سہولت کی طرف آسانی کی طرف لاؤ تاکہ امت کا ہر فرد اس کو کر سکے دین کو اسی طرح کھیل بنایا گیا ہے جس سے بے دینی پیدا ہوئی ہے اگر دعوت کو بھی اس طرح کھیل بنایا گیا تو اس سے بھی وہ تربیت وہ اصلاح وہ اللہ کا تعلق پیدا نہیں ہوگا جو دعوت الاللہ کے ساتھ اللہ کی طرف سے مععود ہے اس کا وعدہ ہے اس لیے سب سے اہم اور بنیادی بات اعمال دعوت سے اللہ کے قرب کا دلوں میں ایسا یقین ہو کہ یہ تو ممکن ہے کہ صبح سرج نہ نکلے مگر یہ ممکن نہیں ہے کہ دعوت الاللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے طریقے اور ان کے جذبے کے مطابق ہو اور دعوت الاللہ سے تربیت اور اصلاح اور ہدایت کا عام ہونا نہ ہو یہ ممکن نہیں ہے اس لیے میرے محترم دوستو بیرگو عزیزو بنیادی طور پر سب سے پہلے ہر کام کرنے والے کو دل کی گہرائیوں سے اس کا یقین ہو کہ دعوت اور عمل ان دونوں کا کما حق ہما جیسے ان دونوں کا حق ہے ان دونوں کو مسلسل جمع رکھنا یہ تربیت کا تذکیع کا اصلاح کا اور تعلق معا اللہ کا ایسا یقینی راستہ ہے ایسا یقینی راستہ ہے جس کا انکار کرنا سنت کا انکار کرنا ہے جس کا انکار کرنا سنت کا انکار کرنا ہے دل کے اندر اس کا یقین ہو کہ اللہ رب العزت نے ہدایت کا ضابطہ دعوت الاللہ کو متعین فرمایا ہے ہدایت کا ضابطہ دعوت الاللہ کو متعین فرمایا ہے دعوت الاللہ دین کے کسی شعبے کا متبادل نہیں ہے اور دین کا کوئی شعبہ دعوت کا متبادل نہیں ہے میری بات بہت توجہ سے سننا اگر ہم یہ خیال کریں کہ ہاں کام ہے خوضی کام ہے تو دعوت الاللہ کا کوئی متبادل نہیں ہے اور یہ بھی یاد رکھنا کہ دعوت الاللہ دین کے کسی شعبے کا متبادل نہیں ہے کہ اس کو چھوڑ کر اس کو کر لیا جائے اس کو چھوڑ کر اس کو کر لیا جائے دعوت الاللہ کا کوئی متبادل نہیں ہے اور محض دعوت دین کے شعبوں کا متبادل نہیں ہے ہے کیونکہ دین اور دعوت تبلیغ اور تعلیم یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ ایسی متلازم ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ایسی متلازم ہیں کہ یہ ایک دوسرے کا متبادل نہیں ہو سکتے جو چیزیں آپس میں متلازم ہوتی ہیں وہ کسی شکل میں ایک دوسرے کا متبادل نہیں ہو سکتی ہمیں دل کے گہرائیوں سے اس کا یقین ہو کیونکہ میرے دوستو بزرگو عزیزو دعوت الاللہ سے بڑھ کر اللہ کے قرب کا کوئی ذریعہ نہیں ہے دعوت الاللہ سے بڑھ کر اللہ کے قرب کا کوئی ذریعہ نہیں ہے منا علیہ صاحب رہزارے فرماتے تھے جتنا مخلوق کو خالق کی راہ پر لانے کی کوشش کرو گے اللہ کو اتنا ہی زیادہ راضی کرو گے بلکہ ایک صحیح حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ کے دین کے جہد سے بڑھ کر کوئی عمل اللہ کے قرب کا نہیں ہے کیوں اس لیے کہ دعوت الاللہ تمام اعمال میں تمام فرائض میں تمام نیکیوں میں تمام عبادات میں یہاں تک کہ ایمان جو تمام عبادات کی بنیاد اور اصل ہے جس کے بغیر کسی عمل کا اعتبار بھی نہیں ہے اور جس کے بغیر عمل پر عجر بھی نہیں ہے اور جس کے بغیر اعمال پر استقامت بھی نہیں ہے اور جس کے بغیر اللہ کے وعدوں کا پورا ہونا بھی نہیں ہے وہ ایمان وہ بھی دعوت الاللہ پر ہی بننا موقوف ہے وہ ایمان بھی دعوت الاللہ پر بننا موقوف ہے مولانا علیہ الساکھ ملفوزات میں ہے حضر کے ملفوزات خوب پڑھا کرو خوب پڑھا کرو حضر کے ملفوزات میں ہے کہ یہ محنت ایمان اور عمال کی تکمیل کے لئے ہے تبلیغ صرف تعالیم کے لئے نہیں ہے تبلیغ صرف تعالیم کے لئے نہیں ہے حضرت ملفزات میں ہے کہ دعوت اللہ اس سے کلمہ نماز کا درست ہو جانا کلمہ نماز کا درست ہو جانا اس محنت سے یہ اس راستے کی علف باتہ ہے جو بچے کو پہلے دی پڑھائی جاتی ہے جیسے ہی کوئی کافر اسلام میں داخل ہوتا تھا سب سے پہلے اس کو بتایا جاتا تھا کہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ تیرے دخول کا یہ تیرے دخول کا یہ تیرے دخول کی علامت ہے اور یہ تیرے دین ہے کہ تو نماز قائم کر زکاة ادا کر حمضان کے رضے رکھ اس بیت اللہ کا حج کر یہ فرائض اس کو پہلے دن تعلیم دی جاتے تھے اس لئے یہ بات یاد رکھنا کہ دعوت محض تعلیم عمل کے لئے نہیں ہے کہ اس کام سے عمل سیکھ کر یہ سنجے کہ میں اس مدرسے سے فارغ ہو گیا ہوں بلکہ دعوت ایمان اور اعمال کے ساتھ اس طرح جوڑی گئی ہے کہ دعوت اللہ کے ذریعے ایمان اور اعمال کے اندر کمال پیدا ہوتا رہے مولانا علیہ صاحب ذکر وفات سے ڈیڑھ نہینے کے بعد مولانا علیہ صاحب انترالے نے کام کرنے والوں کو یہ خط لکھا تھا اس میں یہ بات لکھی دی کہ امت خروج کو اہمیت اس لئے نہیں دیتی کہ اس کو کلمہ نماز ٹھیک کرنے کی تحریک سمجھتی ہے حالکہ اس کام کا مقصد ہے اپنے کلمہ نماز کے اندر نور اور جلہ پیدا کرنا جس سے ہمارے اعمال صحیت کے بجائے حقیقت اختیار کرنے دعوت اور خروج اعمال کو صحیت سے اٹھا کر حقیقت پر لانے کے لئے ہے اس لئے میرے بذہر کے دوستہ عزیزوں سب سے پہلے ہمیں اللہ کے راستے میں نکلنے کی ضرورت اور اس کے مقصد کو سمجھنا ہے کیونکہ جو محنت بلا مقصد ہو اس پر استقامت کبھی نہیں ہو سکتی قرآن نے صاف طور پر فرمایا ہے وَمَن احسن قَوْلَ مِمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا اس شخص سے اچھا دین ہو کس کا سکتا ہے جو دعوت دیتے ہوئے عمل کرے گویا دعوت اور عمل ان دونوں کو مسلسل جمع رکھنا دعوت اور عمل ان دونوں کو مسلسل جمع رکھنا یہ دین کو سب سے اچھا بنانے والا ہے علماء نے تفسیر اسی طرح کیا ہے بلکہ مفسرین نے ترجمہ اسی طرح کیا ہے اور یہ فرمایا ہے وَمَن احسن قَوْلَ دِینًا کا مطلب ہے وَمَن احسن عَمَلًا عمل سے دین مراد لیا ہے وَمَن احسن قَوْلًا سے قَوْل سے دین مراد لیا ہے کہ اس سے اچھا دین ہو کس کا سکتا ہے جو دعوت دیتے ہوئے عمل کرے معلوم یہ ہوا کہ دعوت ایمان اور عمال کے اندر کمال پیدا کرنے کے لئے ہے اس لئے میرے بزرگ دوست عزیزوں بنیاد اس کو بناو کہ اللہ کے راستے کی نقل حرکت ایمان اور عمال کی تکمیل کے لئے ہے سوال اس بات کا ہے لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا ایمان اور عمال میں کمال پیدا کرنے کے لئے صرف یہی راستہ ہے دیکھو جب جب امت کی نظر صحابہ سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے دور ہوتی جاوے گی امت کے درمیان رواجی طریقے زندہ ہوتے رہیں گے اور سنت کے طریقے امت سے دور ہوتے رہیں گے سنت کے طریقے دور ہوتے رہیں گے اگر ہم اس محنت کو کرنے میں سب سے پہلے صیرت پر غور کریں کہ صیرت صحابہ میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں دعوت کا کیا مفہوم ہے اور ایمان کی دعوت کی کیا ضرورت ہے اور ایمان سیکھنے میں صحابہ اکرام کا کیا معمول ہے اگر اس پر غور کریں گے تو واقعی میں یقین سے کہتا ہوں یہ بات سمجھ میں آ جائے گی یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اللہ کے راستے کا جہد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے طریقے کا فابند ہو کر کرنا یہی ایمان اور اعمال کی ترقی کا راستہ ہے سب سے پہلے دعوت کے ذریعے یقینوں کی تبدیلی مطلوب ہے مولنی علیہ السلام سے خود فرماتے تھے کہ اگر میں اس کام کو کوئی نام رکھتا تو اس کا نام تحریک ایمان رکھتا اس کا نام تحریک ایمان رکھتا اگر میں اس کام کو کوئی نام رکھتا کہ اس کا نام تحریک ایمان رکھتا کہ یہ محنت